پیارے ودیارتھیوں جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے ہم انڈین کونٹریکٹ ایکٹ اٹھار سو بہتر کے ویبھین پرویزن کو سٹڈی کر رہی ہیں آج ہم جانیں گے کہ پرپوزل کیا ہوتا ہے تطھا اس کی کیا کیا بششتہ آئی ہیں دیکھو جب بھی کوئی کونٹریکٹ ہوتا ہے لیگل کونٹریکٹ ہوتا ہے اس میں ایک پارٹی پرپوزل دیتی ہے تطھا دوسری جو پارٹی ہے وہ اسیپٹنس دے دیتی ہے تو ایک کونٹریکٹ ایگزیسٹنس میں آتا ہے تو پرپوزل کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک وقتی کسی کام کو کہنی یا نہ کہنی کہ سبند میں اپنی اچھا کو دوسرے وقتی کے سامنے پرورٹ کرے جس سے اس نے اسیپٹنس لینی ہے تو اس کی جو یہ اچھا ہے جو ایکسپریشن ہے اس کو ہم پرپوزل کہیں گے جو یہ پرپوزل ہے اس وقتی کو دیا جاتا ہے جس سے اسیپٹنس لینی ہے تو سیدھی سی بات ہے پرپوزل جسٹ کومنیکیشن آف یور ڈیزائر تو جو پرپوزل ہے اس میں کون کون سی وششتائیں ہونی چاہیے یہ جانیں گے پہلی بات پرپوزل ہے لیگل ریلیشنشپ پیدا کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پرپوزل جو لیگل ریلیشنشپ پیدا نہیں کرتا پرپوزل نہیں ہوگا مان لیجئے کہ میں اپنے دوست کو ایک پرستاو دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ سہر پہ چلو گے وہ جا بھی سکتا ہے نہیں بھی جا سکتا تو اس سے کوئی لیگل ریلیشنشپ پیدا نہیں ہوا تو یہ ہے کونٹریکٹ نہیں بنا سکتا اس لیے یہ پرپوزل ایز پر دسلا نہیں ہے دوسری بات جو پرپوزل ہے وہ وید کنڈیشن ہو سکتا ہے اور بینہ کنڈیشن کے بھی ہو سکتا ہے مان لو کہ آپ یدھی اس کام کو کرو گے تو میں آپ کو اتنے روپیے ریوارڈ دوں گا تو یہ ہے کیا ہے وید کنڈیشن اگر آپ وہ کام نہیں کرو گے یا کوئی ٹیسٹ نہیں دو گے تو میں آپ کو ریوارڈ بھی نہیں دوں گا تو تیسری بات ہے جو پرپوزل ہے وہ ایمپلائیڈ بھی ہو سکتا ہے اور ایکسپریسی بھی ہو سکتا ہے جب ہم بول کر یا اکھوار میں مکیاپن دے کر کہتے ہیں کہ بھائیہ یہ ہم نے پرستاو کیا ہے آپ نے اسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو یہ تو ہو گیا ایکسپریسیو کیونکہ ہم نے اسے سپرشٹ کر دیا اسے بتا دیا ایمپلائیڈ ہوتا ہے کہ مان لو کہ میں نے ایک بات کو کرنے کے لیے کسی کو کہا تھا کبھی تو میں بھول گیا اگر وہ کام کر لیتا ہے تو میں اس کے پیسے بھی دے دیتا ہوں تو یہ جو پرپوزل تھا وہ ایمپلائیڈ ہے جب تک کہ میں اس کو واپس نہیں لیتا ایمپلائیڈ سے پہلے ہم پرپوزل کو واپس بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہے ویلیڈ ہوتا ہے اگر پرپوزل ایمپلائیڈ ہو گیا تو وہ واپس نہیں لیا جا سکتا تو میں باؤنڈ ہو جاؤں گا تو ایک لاسٹ میں ایک اور اس کی فیچر اور ہے کہ جو پرپوزل ہے وہ کیا ہے کہ موسٹ بھی کممکنیکیٹ یہ ہے اس ویقت کو کممکنیکیٹ کیا جانا چاہیے جس سے اسے پرپوزل لینی ہے یاد ہی میں نے کوئی پرپوزل دیا نہیں دوسرے نے یہ کہہ کر کہ میں نے اس کو پرپوزل دیا تھا اسے پرپوزل کیا ہے تو ہم دونوں میں جھڑا ہو جائے گا تو اس لیے یہ شک ہے کہ آپ جو آپ نے پرپوزل دینا ہے اس کو کممکنیکیٹ کیجئے اوکے تھینکیو وری مچ موسیقی